اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو آئیز انفیکشن کے بارے میں بتا رہا ہوں جو لف برڈ کے اندر ہو جاتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کو پراپر بتاؤں گا کس کا اپنے علاج کیا ذکرنا ہے اور یہ علاج میں خود کر چکا ہوں یہ جو آپ برڈ دیکھ رہے ہیں تقریباً چار دن پہلے اس کی آنکھیں بلکل اوپن ہی نہیں ہو رہی تھی ساری سوج گئی تھی اور پیپ پیدا ہو گئی تھی اور ابھی ماشاءاللہ سے یہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ آئیز جو انفیکشن ہے یہ ہوتا کیسے ہے اصل میں یہ جب بارشے وغیرہ ہوتی ہے موسم چینج ہوتا ہے یہ اس وقت برڈز کے اندر ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ تب ہوتا ہے کہ اگر آپ بار سے کوئی پرندہ لے کے آتے ہیں اور اس کو اپنے شیڈ کے اندر چھوڑتے ہیں اور اس کے آنکھ میں یہ پرابلہ موتی ہے تو اس سے یہ اور پرندوں کو لگ جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے شیڈ کی صفائی کرتے ہیں آپ سب کچھ صاف کرتے ہیں لیکن جو اسٹیک لگی ہوتی ہیں اسٹیک کو آپ صاف نہیں کرتے تو اس گندی اسٹیک کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے تو اس کا تین قسم کے اس کے مطلب کے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بڑھ جو ہوتا ہے بار بار اس آنکھ کو بند کرتا ہے دوسرے نمبر پہ آنکھ سو جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صفیت کلرک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید آپ کو نظر آ رہا ہوئی یہ جو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے آپ کو ایسے سو جاتا ہے اور ایسے صفیت کلرک اس کے اوپر یہ سب کچھ آ جاتا ہے اور اس کی آنکھ جو ہے یہ بلکل بند ہو جاتی ہے تو اس کا تینوں جو صورتحال ہیں ان میں کیا کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہے میں آپ کو تینوں ٹریٹمنٹ ابھی بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ بیٹنا سول ہے یہ آئیز ڈراپ ہے یہ آپ کو جہاں سے دعوی وغیرہ ملتی ہیں میڈیکل جو سٹور ہیں وہاں سے آپ کو ایزلی مل جائے گا اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے ٹوٹل قیمت اس کی پچاس روپے ہے ایک آپ نے یہ ڈراپ لے لینا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورک ایسیڈ ہے یہ آپ کو حیوانات والے جہاں سے جانوروں کی دعوی وغیرہ ملتی ہے وہاں سے یہ آپ کو مل جائے گا اور تیسرے نمبر پر یہ ارک غلاب ہے جو آپ کو کہیں سے بھی ایزلی مل سکتا ہے تو اس کا آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اگر اس کی آنکھ کے اندر سے پانی آ رہا ہے اور یہ آنکھ بند کر رہا ہے تو آپ نے ارک غلاب کے ساتھ دن میں تین بار اس کی آنکھ کو دھونے ہیں ارک غلاب کو ڈال کے ساتھ آپ نے یہ جو روی ہوتی ہے کپاس اس کو لے لینا ہے کپاس کے ساتھ وہی آپ نے ارک غلاب لے کے اس کی آنکھوں کو ایسے صاف کرنا ہے اور اگر اس کی آنکھ سوچ چکی ہے اور پانی بھی آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ بیٹنا سول جو این ہے اس کے جو ڈراب ہیں یہ آپ نے ڈال لیں اور تیسرے نمبر پر اگر آنکھ سوچ چکی ہے بند ہو گئی ہے بہت خراب ہو چکی ہے تو پھر آپ نے بارک ایسڈ لینا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے یہ سب سے پہلے آپ نے بارک ایسڈ جو ہے یہ آپ نے تھوڑا سا ڈال لینا ہے اس کے بعد جو ارک غلاب ہے اس میں یہ ارک غلاب ڈالنا ہے اور اس کو کپاس کے ساتھ اچھی طرح سے ایسے مکس کر لینا ہے یہ میکس کرنے کے بعد وہی پانیوں آپ نے کپاس کے اوپر لگا کے اس کی آنکھوں کو ایسے صاف کرنا ہے اس کی آنکھ کو ایسے صاف کرنے کے بعد اگر آنکھ اس کی بند ہو چکی ہو اور نہ کھل رہی ہو تو تب آپ نے ہاتھ کے ساتھ اس کی آنکھ کو تھوڑا سا کھول لینا ہے کیونکہ بہت زیادہ جب سوچن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آنکھ جو ہوتی ہے وہ مکمل بند ہو چکی ہوتی ہے تب آپ نے اس کی آنکھ کو کھول لینا ہے ہاتھ کے ساتھ تاکہ جو آپ دوائی لگا رہے ہیں تو یہ اس کی آنکھ تک پہنچ سکے تو آپ نے ایسے اس کو صاف کر لینا ہے دونوں آنکھوں کو اچھی طرح سے اس کے بعد یہ اپنے بیٹنا سول جو این ہے اس کو پہلے ہی لانا ہے تاکہ دوائی جو ہے یہ آپس میں مکس ہو جائے اس کے بعد یہ آپ نے نکال کے اس کی جو یہ ڈراب ہے آپ نے اس کی آنکھ کھول کے اس کی آنکھ کے اندر صرف ایک ڈراب ڈالنا ہے اگر ایک آنکھ میں انفیکشن ہے تو لازمی اس کی دوسری آنکھ میں بھی آپ نے ڈالنا ہے یہ نہیں کہ اگر ایک آنکھ اس کی خراب ہے دوسری ٹھیک ہے تو آپ دوسری آنکھ کو چھوڑ دے کیونکہ یہ ویرس ہوتا ہے یہ دونوں آنکھ میں پھیل چکا ہوتا ہے تو یہ سمپل جی ٹریٹمنٹ ہے یہ میں خود کر چکا ہوں یہ آپ نے دن میں تین بار ایسا کرنا ہے انشاءاللہ جو برڈ ہے وہ آپ کا تین سے چار دن میں رکا بار ہو جائے گا ابھی دیکھ رہے ہیں اس کی میں پکچر بھی لگاؤں گا آپ پکچر بھی دیکھ لینا اس پکچر کے اندر جو ویڈیو کے اوپر ہوگی اس پکچر کے اندر اس کی آنکھ بہت زیادہ خراب تھی آج تیسرا دن ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایکٹیو بھی ہو گیا اور اس کی آنکھیں دونوں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سے جو جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل سے سبسکرائب کر دیں اور جس نے لائک نہیں کیا وہ لائک بھی کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ